کیوں دراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا بھارت میں ایک احتجاج کے دوران دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ایک نابینہ طالب علم نے یہ نظم پڑھی جس کا باقی طلبہ نے بھرپور ساتھ دیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی پاکستان کے انقلابی شاعر کا نام ایک بار پھر سے گونجا تھا اس بار پاکستان میں نہیں بھارت میں یہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ پورے بھارت میں ہونے والے مظاہروں میں اس نظم کو پڑھا گیا بھارت میں یہ مشہور زمانہ نظم دستور تھی جو شاعر انقلاب حبیب جالب کے کلم سے لکھی گئی اور آج بھی ظلم کا شکار ہونے والے افراد کی آواز سمجھی جاتی ہے اور جس کے سرحد پار بھی چرچے ہیں غربت کی کوک سے جنم لینے والے عظیم انقلابی شاعر حبیب جالب نے چوبیس مارچ انیس سو اٹھائیس کو بھارتی پنجاب کے زلہ ہشیارپور میں آنکھ کھولی والدین غریب تھے لیکن فرزند نے آگے جا کر بڑا نام کم آیا اس نے پیسے ٹھکرا کر عوام کے دلوں پر راج کرنے کو ترجیح دی یہی وجہ ہے کہ کسان گھرانے سے تعلق رکھنے والے حبیب جالب کو نظیر اکبر آبادی کے بعد دوسرا سب سے بڑا عوامی شاعر تصور کیا جاتا ہے جالب نے نو عمری میں ہی شیرو شائری شروع کر دی تھی انہوں نے انگلو ارابک ہائی سکول دہلی سے میٹرک کیا پاکستان بننے کے بعد کراچی آگئے اور یہیں باقی تعلیم مکمل کی کراچی میں رہائش کے دوران حبیب جالب کچھ عرصہ کسانوں کی سندھ ہاری تحریک کا حصہ رہے جہاں ان میں طبقاتی شعور پیدا ہوا اور انہوں نے معاشرتی نائنصافیوں کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا حبیب جالب ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرتے رہے مختلف شہروں میں سکونت اختیار کی انہوں نے اپنا یہ شیر اسی مناسبت سے کہا تھا یہ اجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے روزی روٹی کمانے کیلئے فیصلہ بات کی ایک ٹیکسٹائل مل میں بھی کام کیا ایک بڑے اخبار سے بھی وابستہ رہے بلا آخر لاہور میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہو گئے حبیب جالب جمہوریت کے دائی اور عامریت کے زبردست مخالب تھے انیس سو اٹھاون میں جب مارشلہ لگا تو یہ حبیب جالب ہی تھے جنہوں نے اپنی شائری کے ذریعے بھرپور آواز اٹھائی اور جب انیس سو باسٹھ کا آئین پیش کیا گیا تو اپنی مشہور زمانہ نظم دستور لکھی جس کے اس شیر اس دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا نئے عوام کے جذبات میں آگ لگا دی جالب عوام کے شائر تھے حق گوئی اور بے باقی ان کی فطرت سانیہ تھی ان کے بے باق قلم سے ظلم زیادتی بے انصافی اور ادم مساوات کے حوالے سے جو لکھا وہ زبان زد عام ہو گیا عوام کو سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی تھی وہ یہ تھی کہ حبیب جالب اپنے اشعار میں آسان اور عام فہم الفاظ استعمال کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کی نظمیں اپنے پن کا احساس دلاتیں اور ہر ایک کی زبان پر ہوتیں جالب اپنی نظموں میں جو کچھ کہتے تھے وہ عوام میں تو بہت مقبول ہوتا لیکن حکمرانوں سے برداشت نہ ہوتا عیوب خان اور یایہ خان کے دور عامریت میں انہیں کئی بار سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ان کے شیر ضبط کر لیے گئے انہیں مختلف لالچ دیے گئے دھمکایا گیا انہوں نے کوڑے تک کھائے لیکن لکھنا نہیں چھوڑا اور اپنی شائری کے ذریعے مارشل لوگ کے خلاف اعتجاج کرتے رہے حبیب جالب نے غربت انگدستی اور نامسائد حالات کے باوجود بیبس ناچار اور طبقاتی نظام کی چکی میں پسنے والے ہموطنوں کا ساتھ دیا ان کی آنکھ نے جو دیکھا اور دل نے جو محسوس کیا اس کو منوان اشعار میں اتار دیا یہ انہی کا مشہور شیر ہے اور سب بھول گئے حرف صداقت لکھنا رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا وہ ایسے انقلابی تھے جو ہر عہد میں حکومت کے ماتوب اور عوام کے محبوب رہے عیوب خان کے دور میں نواب آفکالہ باغ امیر محمد خان مغربی پاکستان کے گورنر اور انتہائی سخت گیر شخصیت تھے لیکن حبیب جالب حق و انصاف کی ایک توانہ اور ناقابل تسخیر آواز تھے نواب آفکالہ باغ کے سرکاری رو اور پاور کے باوجود جالب کو لکھنے سے نہ روک سکے خود نواب آفکالہ باغ نے اعتراف کیا میں اپنے دور میں صرف ایک شخص سے آجز آیا اور وہ تھا حبیب جالب اس کے پاس زمین تھی ناجائداد صرف شائری تھی اور شائر کا ضمیر جس کا میں کچھ نہ بگاڑ سکا ایک بار کسی بڑے سرکاری افسر نے انہیں مشورہ دیا کہ حکمرانوں کی مخالفت چھوڑ دو تم غریب آدمی ہو اپنا نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کا ہی خیال کرو اس پر جالب نے کہا کہ دیکھو تم نے زندگی میں اتنا کمایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرایا ہے پاکستان کے اندر انہوں نے جس طرح کی معاشرتی ناانصافیوں کو دیکھا اس سے بے حد متاثر ہوئے ان کی یہ نظم بھی بہت مشہور ہوئی دس کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینہ ہے خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینہ ہے حبیب جالب ہمیشہ ایک عام آدمی کی طرح سوچتے تھے وہ پاکستان کے محنت کش طبقہ کی زندگی میں تبدیلی کے خواہاں تھے اس لیے سماج کے ہر اس پہلو سے جنگ چھیڑی جس میں آمریت کا رنگ چھلکتا تھا حبیب جالب اور اس کے خاندان نے قیدو بن کے دوران جس جرعت کردار کا مظاہرہ کیا وہ ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے تمام تر مسائب و آلام کے باوجود وہ پاکستان سے ویسی ہی محبت کرتے رہے جیسے تحریک پاکستان کے دوران پاکستان کے خوابوں سے دل و دماغ کو منور رکھتے تھے وہ پاکستان کے روشن مستقبل سے کبھی مایوس نہ ہوئے تھے انہوں نے اپنی ذات اور اپنے وطن پر نازل ہونے والی ہر مشکل میں امید کی نئی تابندگی پائی حبیب جالب نے عدب کے لیے بہت سے خدمات سر انجام دی ہیں ان کی نظموں کے پانچ مجموع منظر عام پر آئے جن کے نام برگ عوارہ، سر مقتل، اہد ستم، ذکر بہت خون کا اور گوشے میں کفس کے ہیں ان مجموعوں کے ناموں سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عوامی مسائل اور لوگوں پر ہوئے ظلم کو اپنی شائری میں چیا ہے مارچ انیس سو اٹھائیس میں پیدا ہونے والا عوام کا یہ رہنما شائر مارچ انیس سو تیرانوے کو اس دارے فانی سے کوچھ کر گیا چلتے پھرتے روشن رستے تاریکی میں ڈوب گئے سو جو اب جالب تم بھی کیوں آنکھیں سلگاتے ہو اردو کے یہ نامور شائر لاہور میں عبدی نیند سو رہے ہیں لیکن آج بھی کہیں ناانصافی اور ظلم ہوتا ہے تو حبیب جالب کی آواز وہاں ضرور سنائی دیتی ہے موسیقی